موسیقی آج بیوت فی سکسی میں روس سے متعلق پالیسی پر اختلاف کے باوجود بھارت اور امریکہ کے تعلقات میں چین کے حوالے سے تشویش ایک مشترکہ پہلی اور ناسا کا نیا پروگرام انسان کو چاند پر دوبارہ کیوں لے جانا چاہتا ہے اس کے لیے جانا اور اس کی جانچ کرنا اہم ہے تاکہ ہم آرٹیمیس ٹو کے لیے اس خطرے کو کم کر سکیں وائس آف امریکہ کے واشنکن سٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو تری سکسٹی اور میں ہوں صلی اللہ خالد پاکستانی وزیر خارجہ بلاول بھٹو ان دنوں امریکہ کے دورے پر ہیں اپنا عہدہ سنبھالنے کے بعد بلاول کا امریکہ کا یہ تیسرا دورہ ہے نیو یارک میں اقوام متحدہ کے دفتر میں انہوں نے جنرل اسیمڈی کے صدر چابہ کھروشی کے علاوہ کئی اہم راہنماؤں سے ملاقاتیں کی کل جی سیونٹی سیون اجلاس سے اپنے خطاب میں انہوں نے عالمی برادری سے اپیل کی کہ بہت سے ممالک کرزوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں اس لیے اس گروپ میں شامل ملکوں کی معاشی بحالی کے لیے عالمی نظام میں تبدیلی کرنا ہوگی بلاول بھٹو کے نیو یارک کے دورے کے بارے میں مزید بات کرتے ہیں جو نیو یارک میں بلاول بھٹو کی مصروفیات کی کبریج کر رہے ہیں انشوین بلاول نے کل ایک پریس بریفنگ میں پاکستان اور امریکہ تعلقات کے علاوہ کئی اور اہم معاملات پر اپنے خیالات کا اظہار کیا تھا کیا کہا انہوں نے سپیسیفک اس بارے میں سپیسیفکلی آسد یو ایس امریکہ تعلقات کے بارے میں میں نے فورنڈ میرس پر سے یہ سوال کیا کہ نئی حکومت پاکستان میں آنے کے بعد کیا یو ایس امریکہ کے بیچ رشتوں میں کوئی تبدیلی آئی ہے اور اس کی کوئی مثال وہ پیش کر سکتا ہے تو انہوں نے کہا کہ ضرور تبدیلی آئی ہے اور یہ ریلیشنشپ اب دی ہائیفنیت ہو گئی گے پاکستان کو پہلے افغانستان کے ساتھ ایف پیک کے ذریعے جوڑا جاتا تھا ان کے مطابق وہ اب نہیں ہوگا انہوں نے یہ بھی کہا کہ پوری طرح سے رشتے ٹھیک ہونے میں کچھ سمائے ضرور لگے گا لیکن اس میں بہتری ضرور آئی ہے سنیے ان کی بائی مجھے یہ بتاتے ہوئے خاص طور پر خوشی ہو رہی ہے کہ پاکستان کی شقایت تھی کہ پاکستان امریکہ کے تعلقات ماضی سے متعلق چل رہے ہیں ماضی میں ہم ایف پیک تھے یا پھر ماضی ہی کی کوئی اور شکل اب میرے پچھلے دورے اور سیکٹری بلنکن کے ساتھ باتچیت کے بعد ہم دونوں نے اعلان کیا کہ ہم سرکاری طور پر ماضی سے باہر آ چکے ہیں اور اگر ہم ماضی میں ہیں بھی تو کسی اور چیز کے بجائے پاک امریکہ ہیں یہ شاید چھوٹا فرق ہو لیکن یہ ایک طویل عظم ہے میں آپ کو سیاک و سباک سے بتاتا ہوں اگر آپ دوہزار ایک سے پاک امریکہ تعلقات کو دیکھیں تو اس کا نانوے فیصد حصہ دہشتگردی کے خلاف جنگ انصداد دہشتگردی کی جنگ اور انتہا پسندی کے بارے میں تھا جب سے میں وزیر خارجہ ہوں ظاہر ہے کہ ہم دہشتگردی پر بات کرتے ہیں لیکن اب یہ ہماری باتشیت کا تقریباً دس فیصد ہے اور ہم معیشت میں تعاون صحت سے متعلق تعاون اور محولیات پر بات کرتے ہیں محولیت سے پر بات کرتے ہیں روس یکرین جنگ اور پاکستان کی طوانائی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے روس سے تیل کی درامداد پر بھی آپ نے ان سے سوال کیا اس پہ کیا کہنا تھا بلاول کا جی ہاں آسد میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو پتا ہوگا کچھ دن پہلے پاکستان کے منسٹر آف سٹیٹ پور پیٹرولیم مصدق ملک نے کہا تھا کہ پاکستان اور روس کے بیچ روس سے ڈسکاونٹڈ پیٹرول اور ڈیزل کھریدنے کے بارے میں باتشیف جاری ہے اور روس نے بھی اس کے لیے روس راضی ہو گیا ہے کہ وہ دوہزار تیس میں پاکستان کو ڈسکاونٹڈ پیٹرول اور ڈیزل سپلائے کرے گا تو میں نے فورن مینسٹر سے یہ سوال کیا کہ اگر پاکستان روس سے آئل کھریدتا ہے تو یہ کرتے وقت کیا وہ امریکہ اور یورپی ملکوں کی جانت سے لگائی گئی پرائیس کیپ سے پرائیس کیپ سے کمکلائے کرے گا تو انہوں نے کہا کہ اس وقت تو روس سے کوئی آئل پاکستان نہیں کھرید رہا لیکن اس بارے میں وہ آبیسلی باتشیف کر رہا ہے اور اس میں سمیہ بھی لگ سکتا ہے پاکستان کا جو انفرسٹرکچر ہے وہ رشن تیل کے لیے بنا ہوا نہیں ہے بہرت کا جو انفرسٹرکچر ہے وہ رشن تیل کے لیے بنا ہوا ہے ہاں ہم ان کے ساتھ انگیج کر سکتے ہیں کسی مستقبل میں ایسا نظام پیدا ہو مگر جلدی ایسے امکان نہیں ہے and as far as discounted rates no one is giving discounted rates for oil these days VOA News کی نئی سمارٹ فون ایپ تازترین خبریں رلچسپ آوڈیو ویڈیو ریپورٹس اور منفرد تجزیے دیکھیں سنیں پڑھیں اور شیئر کریں سیٹنگز کے ذریعے اپنی پسند کی زبان کا VOA کی نئی ایپ میں انتخاب کریں پروکسی کی مدد سے پابندیوں کے باوجود معلومات تک رسائی حاصل کریں پچھ نوٹفیکیشنز آن رکھیں تاکہ آپ رہ سکیں ہر لمحہ باخبر VOA News کی نئی سمارٹ فون ایپ ڈاؤنڈوڈ کیجئے گوگل پلے اور ایپ سٹور سے اور اب بات کرتے ہیں بھارت کی معیشت کی بھارت جنوبی ایشیا کی سب سے بڑی معاشی طاقت تو تھا اب دنیا کی بڑی معیشتوں میں شمار ہوتا ہے لیکن اس ترقی کی کچھ قیمت ماحول کو چکانا پڑ رہی ہے ویسے تو بھارت فضائی آلودگی اور کاربن کے اخراج کو کم کرنے کے لیے تیزی سے صاف طوانائی کے منصوبوں پر کام کر رہا ہے لیکن اس سال بھارت میں کوئلے کا استعمال بڑھا ہے بھارت کا دوہزار ستر تک ملک میں کاربن کا اخراج شفر کرنے کا جو حدف ہے اس میں کوئلے کے اس بڑھتے ہوئے استعمال سے نقصان پہنچ سکتا ہے کیسا بھائی پرجاپاتی نے مڈھیرا گاؤں میں اکتوبر میں جب سے شمسی طوانائی سے چلنے والا کمہار کا چاک استعمال کرنا شروع کیا ہے ان کی پیداوار تقریباً دو گناہ بڑھ گئی ہے اب میں کم وقت میں زیادہ برطن بنا سکتا ہوں پہلے ہاتھ سے پہیا چلانے پر بہت مہنت کرنا پڑتی تھی اب یہ بجلی سے چلتا ہے شمسی لیمپس بچوں کو شام کے وقت زیادہ دیر تک مطالعہ کرنے میں مدد دے رہی ہیں مڈھیرا مغربی ریاست گجرات میں بھارت کا پہلا گاؤں ہے جو مکمل طور پر اس شمسی طوانائی سے چلتا ہے جو گھروں اور سرکاری امارتوں کی چھتوں پر لگے سینکروں سولر پینل سے پیدا ہوتی ہے یہ تازہ ترین مثال ہے کہ کس طرح کاربن کے اخراج میں دنیا کا تیسرا سب سے بڑا ملک صاف طوانائی کے بڑے اور چھوٹے منصوبوں کی سطح کو بڑھا رہا ہے کاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ 2030 تک نون فوسل ایندن کے ذریعے ملک کی طوانائی کی نصف ضروریات پیدا کرنے کے حدف کو پورا کرنے کے لیے اس رفتار کو تیز کرنے کی ضرورت ہے حالانکہ ہم صحیح سمت پر چلتے ہوئے سالانہ بنیادوں پر زیادہ سے زیادہ غیر فوسل ایندن کے استعمال کی صلاحیت میں اضافہ کر رہے ہیں لیکن یہ اب بھی 30 گیگا وارٹ سالانہ صلاحیت کے اضافے سے کم ہے لہٰذا یقینی طور پر اس سے کہیں زیادہ کرنے کی گنجائش ہے جو ہم اس وقت کر رہے ہیں جبکہ ماحول دوست طوانائی فروغ پا رہی ہے سینکڑوں قصبے اب بھی آلودہ دھن میں ڈوبے ہوئے ہیں کیونکہ ہندوستان نے گھروں اور سنتوں کو بجلی کی فراہمی کے لیے کوئلے کی پیداوار کو بڑھایا ہے اس سال کے موسمے گرمہ میں شدید گرمی کی لہر کے نتیجے میں بھارت نے کوئلے کی کانوں کو پیداوار بڑھانے کا گرین سگنل دے دیا ہے گریلو استعمال کے لیے کوئلے کی پیداوار بڑھانے کے لیے کوئلے کی نئی کانوں کی نیلامی کی جا رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسے میں جب اس ملک کی معیشت مضبوط ہو رہی ہے اور متوسط طبقے میں اضافہ ہو رہا ہے اس کی توانائی کی ضروریات دنیا بھر کے مقابلے میں سب سے زیادہ تیزی سے بڑھ رہی ہیں حکام کا کہنا ہے کہ مستقبل قریب میں توانائی کیلئے کوئلے پر انحصار کم ہوتا دکھائی نہیں دیتا ماہرین کے مطابق ہندوستان ایک حقیقی الجھن کا شکار ہے جسے اپنے محولیاتی اہداف اور اپنی ترقی کی ضروریات میں توازن پیدا کرنا ہے ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ معیشت جس طرح واپس آ رہی ہے مانگ برتی جا رہی ہے اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کیسے گرمی کی برتی لہر نے بجلی کی طلب میں مزید اضافہ کیا ہے کیونکہ لوگوں نے اپنے ائر کولر اور ائر کنڈیشننگ کا کہیں زیادہ استعمال شروع کر دیا اس سال دنیا کی توانائی کی منڈیوں میں خلل پیدا ہونے کی وجہ سے بھی ہندوستان کے لیے کوئلے کی توانائی سے خود کو دور کرنا مشکل بنا دیا ہے روس یوکرین جنگ کی وجہ سے یا کوویڈ نائنٹنگ کی وجہ سے توانائی کو محفوظ کرنے کی نظر سے بھارت سمیت تمام ممالک نے اپنے ملکی وسائل پر زیادہ نظر کی ہے اور ان کو زیادہ سے زیادہ خوجنا شروع کر دیا ہے اور بھارت کے پاس اپنے کوئلے کا زخیرہ ہے اس لیے یقینی طور پر پچھلے کچھ مہینوں میں کوئلے کی استعمال کو بڑھانے پر زیادہ زور دیا گیا ہے کوئلے پر بھارت کا بڑھتا انحصار دو ہزار ستر تک کاربن کے اخراج کو زیرو پر لانے کے اس کے حدف کی حصول کے لیے ایک مشکل بن سکتا ہے جو عالمی محلیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے اہم مسئلہ ہوگا انجنا پیسریچا کے ساتھ سادیا زبرانجھا وائس آف امریکا عالمی محلیاتی اداروں کی پیشگوئی کے مطابق بھارت کی معیشت جس تیزی سے ترقی کر رہی ہے وہ اگلے سات سال میں دنیا کی تیسری بڑی معیشت بن جائے گا عالمی اداروں سٹینڈر اینڈ پورج گلوبل اور مارگن سٹینڈلے نے گزشتہ ماہ جاری کی گئی اپنی ایک رپورٹ میں کہا کہ بھارت جاپان اور جرمنی کو پیچھے چھوڑتے ہوئے دوہزار تیس سے پہلے ہی دنیا کی تیسری بڑی معیشت بن سکتا ہے ایس ان پی کے اندازوں کے مطابق دوہزار تیس تک بھارت کی سالانہ ترقی کی شراط چھ آشاریہ تین فیصد تک رہے گی بھارتی معیشت کی اس ترقی کا راز کیا ہے اور کیا معاشرے کے سبھی طبقات اور علاقوں تک کس کے سمرات پہنچ رہے ہیں اس پر بات کرتے ہیں جواہر لار نیروی یونیسٹی کے پروفیسر پرووین جہا اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پہنس جہاں عالمی معیشت کی کسات بازاری کے باوجود اگر ہم بھارتی معیشت کو دیکھتے ہیں تو چھ فیصد سے گروہ کر رہی ہے تو یہ ممکن کیسے ہوا اور کیا کوویڈ کی وجہ سے جو بہت نیچے جا چکی تھی ایکانومی وہ ایک بیس ایفیکٹ ملا ہے یا بھارت کی معاشی پالیسیز میں ایسے اقدامات کیے گئے ہیں جس سے یہ ترقی ہوئی دیکھیں پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ کوویڈ کے پہلے والے گھر ہم سال کو دیکھیں تو اس کی تلنا میں ابھی جو ہے جو سب سے حال کے آنکڑے ہیں اس کی ہم گھر تلنا کریں تو صرف ارتفیوستہ میں اس سمیہ جو ہمارا ٹوٹل سکل اتپار تھا یا جی ڈی پی تھا اس سے صرف یہ پانچ دشملہ تین پرتشت کے آس پاس زیادہ ہے تو اس بیس ایفیکٹ کے باوزود بھی جو ہے ابھی بھرپائی پوری طرح سے نہیں ہو پائی ہے تو پہلی بات تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ پانچ سے سات پرتشت کے بیچ میں شاید میرا انوان یہ ہے اندازہ یہ ہے کہ جی ڈی پی گروس اگلے کچھ ورشوں تک اس ٹریک پہ رہے گا لیکن سوال یہ ہے کہ اس کا جو سٹرکچر ہے وہ کیا ہے اگر اس کو ہم دھیان میں دیکھیں تو پوری طریقے سے کچھ سیکٹر میں یہ گروہ کانسنٹریٹڈ ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ جو بہت بڑا طبقہ ہے یعنی جس کو ہم informal economy کر کے بولتے ہیں خاص کر کے وہاں گروہ کی جو استحتی ہے وہ کافی ناجکسی ہے in fact کئی لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جو ہمارا calculation کا حساب کتاب ہے جو ہم نے تقریباً سات ورش پہلے جو methodology اپنی بدلی تھی اس کی وجہ سے ہم growth کو جو ہے ڈھنگ سے نہیں assess کر پا رہے ہیں اور ہم exaggerate کرتے ہیں کیونکہ اس میں جو ہے essentially formal sectors جو ہے اس پہ emphasis ہوتا ہے اس detail میں میں نہیں جاؤں گا چونکہ یہ ایک بڑا سمجھئے کہ complex سا وشہ ہو جاتا ہے لیکن اگر اس methodology کو بھی ہم لیں تو سیدھی سی بات یہ ہے کہ growth کی جو رفتار ہے یہ 5 سے 7 کے بیچ میں رہے گی اس رفتار سے جو ہے نشجد طور پہ ایک aggregate level پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ چھلانگ لگائے گی انڈین ایکانومی جو ہے لیکن یہ جو چھلانگ لگائے گی آپ نے کہا کہ بڑے limited sectors ہیں یا کچھ selected sectors ہیں جن میں یہ growth ہو رہی ہے تو بھارت میں اگر تیسلی بڑی معیشت بن جاتا ہے بھارت تو کیا عام آدمی پر بھی اس کا کوئی benefit عام آدمی کو بھی ملے گا غربت کے کم ہونے کے کیا chances ہیں بھی کہ اس poverty numbers تو بہت زیادہ ہیں جی اسی بات پہ ہم آتے ہیں گر آپ دیکھیں کہ پچھلے جو دو بہت بڑے سرویز تھے 2011-12 کا اس کے بعد 17-18 کا گر ہم یہ دیکھیں کہ جو growth رہا اس میں یہ COVID کے ٹھیک پہلے کی بات آپ کو میں بتا رہا ہوں کیونکہ اس کے بعد تو استثیتی اور بہت چرمن آئی بہت خراب سے ہوئی عام آدمی کے لیے عام عورت کے لیے تو گر ہم اس period کو دیکھتے ہیں تو رورل انڈیا میں جہاں تقریباً 70% ہماری آبادی ہے وہاں پہ per capita consumption اس 6 ورش کے دوران جو ہے تقریباً 9% آپ سمجھ سکتے ہیں کہ گروبت میں جو یہ COVID کے پہلے کی میں بات بتا رہا ہوں آپ کو جبکہ جنریلی چیزیں اس سے بہتر تھی growth rate اور جو پوری کی پوری آرثک استثیتی تھی اس کو definitely ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو پچھلے 3-4 ورشوں میں جو رہا ہے situation اس کی تلنا منشجر طور پر تھوڑا بہتر تھا پروفیسر میرے پاس 30 seconds ہے میں جو صرف اگر آپ یہ بتا سکیں کہ عالمی برادری میں بھارت کی ساگ کو کوئی support ملے گی اس سے چین کے ساتھ تعلقات پر کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کیا اثر پڑے گا اس پر دیکھیں چین کے ساتھ جو سمبند ہمارے ہیں والا ہے اور جہاں تک صرف growth کے بارے میں بات کر ہم کرتے ہیں اور چین کے ساتھ ہم اپنا trade relations وہ سب دیکھیں چین پہ جو ہمارا dependence ہے کافی زیادہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ current account deficit جو ہمارا ہے جب آپ اس کو دیکھیں تو اس کا ایک بہت بڑا حصہ صرف اس وجہ سے کہ چین کا جو چین سے جو ہم import کرتے ہیں وہ بہت زیادہ اور جو ہم export کرتے ہیں وہ کم ہے بھی ڈیٹیل میں ایک اور سیشن رکھیں گے بہت شکریہ آپ کا ہم سے اس حوالے سے بات کر رہے تھے کہ انڈیا کی جو معاشی ترقی ہے وہ کہاں تے کس پر پہنچی ہے بھارت کی خارجہ محاذ پر policy اس سال کیسی رہی اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں یوکرین کے خلاف روس کی جنگ نے اس سال بھارت اور امریکہ کے تعلقات کو ایک آزمائش میں ڈالے رکھا کیونکہ نئی دیلی نے موسکو کی جارہیت کی مضمت کرنے سے گریز کیا اور اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے روس سے کافی زیادہ تیل بھی درامت کیا روس کے معاملے پر اختلافات کے باوجود چین کے بارے میں مشترکہ تشویش نے امریکہ اور بھارت کو ایک دوسرے کے قریب رکھا سارا زمان کی ریپورٹ جیسے ہی روسی صدر بلادمر پوٹن نے یوکرین کے خلاف جنگ شروع کی امریکہ نے اتحادیوں کے ساتھ مل کر روس کو سفارتی اور اقتصادی طور پر تنہا کرنے کے لیے اقدامات کا آغاز کیا پوٹن ایک جارے ہے وہ جارے ہے اور پوٹن کو اس کی قیمت ادا کرنی ہوگی تہم بھارت کے موقف نے واشنگٹن کو ایک مخمہ سے میں مبتلا کر دیا نئی دیلی نے امن کی اپیل تو کی لیکن اقوام متحدہ تکی قراردادوں پر ووٹنگ سے گریز کیا جن میں روس کی مضمت کی گئی تھی جو بھارت کو سب سے زیادہ ہتھیار فراہم کرنے والا ملک ہے نئی دیلی نے مزید روسی تیل بھی خریدا ہمارے خیال سے یہ ضروری ہے کہ تمام ممالک خاص طور پر جو باعثر ہیں پوٹن پر جنگ ختم کرنے کے لیے دباؤ ڈالیں لیکن دنیا کے تیل کے تیسرے بڑے سارف بھارت نے دلیل دی کہ اسے مسلسل بڑھتی ہوئی ضروریات کے لیے سستے تیل کی ضرورت ہے ہم نے دیکھا ہے کہ بھارت اور روس کے تعلقات ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوئے ہیں اگر یہ میرے لیے فائدہ مند ہے تو میں اسی جاری رکھنا جاہوں گا نرامداد میں اضافے کے ساتھ موسکو اس سالنے دیلی کو تیل فراہم کرنے والا سب سے بڑا ملک بن گیا جس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے تمام فیصلے بھارت کے مفاد کی بنجاد پر کرنا چاہیں گے امریکہ ہمارے لیے بہت اہم پارٹنر ہے اور ہم ان کے مفادات کو ذہن میں رکھنا چاہیں گے لیکن ہم یہ بھی دیکھنا چاہیں گے کہ سب سے بہتر کیا ہے کون سے اقدامات ہیں جو ہمارے قومی مفاد میں ہمارے لیے ضروری ہیں اگرچہ صدر جو بائیڈن نے یوکرین پر بھارت کے ردیعمل کو متزلزل قرار دیا ماہرین ان کی نسبتاً خاموش ردیعمل کی وجہ واشنگٹن کو ایک بڑے حریف کے خلاف بھارتی حمایت کی ضرورت کو قرار دیتے ہیں اگرچہ قلیل ان مدت بنیادوں پر ہم چاہیں گے کہ یہ ممالک بھی روس کے خلاف ویسا ہی موقف اپنائیں جو ہمارا ہے خصوصاً یوکرین پر قبضے کے حوالے سے لیکن درحقیقت بڑا اور زیادہ سٹریٹیجک خطرہ چین ہے اور ہم بھارت کو اس میں ایک بہت اہم شراکتدار کے طور پر دیکھتے ہیں چین کے مقابلے کے لیے اکتوبر میں جاری کی گئی صدر بائیڈن کی قومی سلامتی کی حکمت عملی ایشیا میں بحر القاہل کے خطے میں چین کا مقابلہ کرنے میں بھارتی امداد پر منحصر ہے خاص طور پر قوارڈ کے ذریعے جو کہ امریکہ بھارت جاپان اور آسٹریلیا کا غیر رسمی اتحاد ہے تو ہم واقعی اس تنظیم کا حصہ بننا چاہیں گے جو چین کے جاریانہ رویہ کو روکنے میں مدد دے گی اور جو کسی حد تک بھارت کی مخالفت میں بھی ہے لیکن چین امریکہ کے بعد بھارت کا دوسرا بڑا تجارتی پارٹنر بھی ہے اور بھارت بیجنگ کی زیر قیادت شہنگائی تعاون تنظیم کا حصہ ہے پھر بھی پاکستان کے چین کے ساتھ گہرے تعلقات اور بھارت کے ساتھ سرحدی تنازات ایسی وجوہات ہیں کہ بیجنگ کے بڑھتے ہوئے ازائم کو روکنے کے لیے نئی دہلی واشنگٹن کے ساتھ تعاون کریں ان کا طریقہ ایکار مختلف ہو سکتا ہے میرے خیال میں وہ کھوارڈ یا انڈو پیسیفک یا چین کا مقابلہ کرنے کے بارے میں جس حد تک یا جو طریقے سوچ رہے ہیں وہ میار میں مختلف ہو سکتے ہیں لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ان کے اہداف کے حوالے سے کوئی سوال ہے سن 2023 میں تذیعہ کار توقع کرتے ہیں کہ امریکی اور بھارتی حکام روس سے متعلق اپنے اختلافات پر کم اور چین کی حوالے سے زیادہ کھل کر مشترکہ مقاصد پر توجہ مرکوز کریں گے سارا زمان کے ساتھ لدا سمیر وائس اف امریکہ آج کے دور میں سچائی آہم ہے دنیا میں کہیں بھی سچ کو جانیے صرف ایک کلک سے بیو اے پلس پر معلومات اب آپ کی دسترس میں سیاسی تبدیلیاں حقیقی کہانیاں حقیقی لوگ صرف ایک کلک سے خود کو جوڑیے دنیا بھر کی آوازوں سے کسی بھی وقت کسی بھی جگہ صرف بیو اے پلس پر اور اب بات کرتے ہیں امریکی خلائی ادارے ناسا کے اپولو سیونٹین میشن کی جس نے آخری مرتبہ خلابازوں کو چاند کی سطح پر اتارا تھا اپولو سیونٹین کی پچاسمیں سالگیرہ پر ناسا کا آرٹمیس ون اورین کیپسول چھبیس دن کی آزمائشی پرواز کے بعد زمین پر واپس آیا ہے خلائی ادارے کے جدید آرٹمیس پروگرام کا مقصد انسانوں کو دوبارہ چاند پر لے جانے کے لیے تیاری کرنا ہے یہ ناسا کا سب سے بڑا میشن ہے جب یہ لوگوں کو لے جانے کے لیے بنائے جانے والے کسی بھی خلائی جہاز سے کہیں زیادہ سفر کر رہا تھا ناسا کا عملہ آرٹمیس ون کے بغیر عملے والے اورین کیپسول سے بڑی مقدار میں آنے والے ڈیٹا کا مشاہدہ کر رہا تھا اورین کی سیٹ سے ڈیٹا کا تجزیہ کرنا تاکہ وہاں پر بڑے مسنوی انسان کے متحرک رد عمل کو سمجھا جا سکے ہم اس بات کو یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ خلائی جہاز ایسے چیلنجز کے لیے ترتیب دیا گیا ہے جیسے کتابکاری اور اس جیسی چیز ہیں اورین کیپسول کے چھبیس دن کے سفر کے دوران تین مسنوی انسانی ڈھانچوں کو چاند سے آگے ہزاروں کلومیٹر کے فاصلے پر لے جایا گیا یہ تجربہ کرنے کے لیے کہ ایک دن ناسا وکٹر گلوور جیسے خلائی جہازوں کو اخلائی جہاز میں لے جانے کے قابل ہو جہاں عملے کے پاس زیادہ آزاد کنٹرول نہیں ہوگا پرواز کے دوران اس کی حرکت اور سکنات اتنی پیچیدہ ہے کہ میرے لیے فلائٹ کے پورے نظام میں دستی کنٹرول رکھنا درحقیقت اس خطرے کو بڑھاتا ہے جسے ہم لازمی طور پر اپنانے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں خلائباز جہاز میں ہوں گے وہ اپنے تمام سسٹمز کی نگرانے کریں گے ان کے پاس ساٹھ سے زیادہ ڈسپلے ہوں گے جو گاڑی پر موجود ہر چیز کو دکھاتے ہیں اور گاڑی کو ٹیلی میٹری اور کمانڈ انٹرفیس فراہم کرتے ہیں لیکن پس منظر میں پورا مشن خودکار طریقے سے انجام دیا جائے گا ناسا کی شینر ڈیلون جو کہ خلائی شیٹل پروگرام کی سابقا اہلکار ہیں اس ٹیم کا حصہ ہیں جو نئی اور بالکل مختلف ٹیکنالوجی پر کام کر رہی ہے جو آخری خلابازوں نے چاند تک پہنچنے کیلئے استعمال کی تھی یہ کیپسول کے اپالو دور سے بہت مختلف ہے جہاں آپ کے پاس سوچ تھرو اور ایک سے زیادہ خلاباز تھے اور آپ نے خلابازوں کو ایسے اقدامات کرنے کیلئے کہا جس سے گاڑی چلتی ہے آرٹیمیس خودکار ہے یہ سوفٹ ویئر سے چلنے والی گاڑی ہے یہ ڈیٹا سے چلنے والی گاڑی ہے جو ٹیک آف سے لے کر اترنے تک ہر چیز کو خودکار بنا دے گی کچھ معمولی تقنیقی خرابیوں کے باوجود ناسا کے حکام نے اورائن کی مجموعی کارکردگی پر اعتماد کا اظہار کیا محکمے کو اگلے محرحلی کی تیاری کے لیے جمع کردہ ڈیٹا کی جانچ کرنی ہوگی آرٹیمیس ٹو چاند کے مدار میں واپس آنے والا پہلا عملہ بردار مشن ہے جو دو ہزار چوبیس کے لیے شیڈول کیا گیا ہے ہمارا حاصل کردہ تمام ڈیٹا ایک کامیابی ہے اس کے لیے جانا اور اس کی جانچ کرنا اہم ہے تاکہ ہم آرٹیمیس ٹو کے لیے اس خطرے کو کم کر سکیں اگرچہ سپیس ایکس ناسا کی طویل مدتی اہداف میں مدد کے لیے چاند تک پہنچنے کے لیے ایک نئے راکٹ سسٹم پر بھی کام کر رہا ہے پروگرام انٹیگریشن مینجر کا کہنا ہے کہ اورائن کیپسول مستقبل قریب کے لیے ناسا کا انتخاب ہے یہ صرف آزمائشی پرواز نہیں ہے یہ ایک شاندار مہم کا آغاز ہے جو ہماری خلا نبردی کے کام کو بڑھا دے گی اگرچہ ناسا کو علم ہے کہ وہ عملے کو چاند پر واپس کیسے لے جائے گا لیکن پہلے کون جائے گا اس کا ابھی فیصلہ نہیں ہوا ہے اگرچہ اس وقت اٹھارہ خلا بازوں کے انتخاب کیا گیا ہے ناسا کی ترجیح دوہزار پچیس سے پہلے چاند کے کتب جنوبی پر پہلی خاتون اور پہلے غیر سفید فام شخص کو بھیجنا ہے کین فارباغ کی رپورٹ کے ساتھ نیلو فرمغل وہی صف امریکہ اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو تری سکسری سٹے سیف اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آسکتے ہیں ہماری ویب سائٹ اردو ویو اے ڈاٹ کام پر جہاں آپ سکوتے دھاکہ پر دیکھ سکیں گے وائس آف امریکہ کی خصوصی دستاویزی فلم مشرقی پاکستان کی الہدگی کا ذمہ دار کھون اور اس ڈاکومنٹری اور خصوصی کفریج سے متعلق یہ سارا فائنٹنٹ آپ کو ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی ملے گا فیس بک ڈاٹ کام سلیش ویو اے اردو یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے ویو اے اردو کے نام سے اور ٹویٹر انسٹرگرام پر ہمارا ہینڈل ہے ایٹ ویو اے اردو اب تک کے لیے اتنا ہی ہیں صدرہ خالد کو اجازت دیجئے خدا حافظ